نیا ایک تو مونسون الٹ جاری کے آگیا ہے اس کے بارے میں یہاں پر چیف میٹرولوجسٹ ہیں سردار سرفاز ان سے ہم جانیں گے اور اس کے علاوہ اوورال کراچی میں خاص طور پر یہ صورتحال کیسی رہے گی اب یہ کلاوڈ ماس ہے یہاں پر تو یہ بھارتی راجستان ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر ایک لوگ پرشیر ایریا ہے اب یہ اگر یہ ادھر بنا ہوتا نا نیچے یعنی یہ آپ کا سندھ کا مہ پہلاک سے آپ دیکھیں تو یہ اگر ساؤتھ میں بنا ہوتا تو پھر اس کا امکان تھا کہ سندھ کی طرف زیادہ بھی مونسون الٹ آنے کا امکان تین مطلب اس کے نا ایک طرح سے وہ ہیں فنکشنز ہیں یا مقاصد ہیں سینٹر کے ہیٹ ویو کی ایلرٹ ایشو کرنا ارلی وارننگ ایشو کرنا سائیکلون کی ارلی وارننگ یا ایلرٹ ایشو کرنا اور پھر روزانہ کی بنیاد پر جو ہم ثری ڈیز فورکاست کرتے ہیں کراچی کی بھی اور پورے سندھ کی دوسرے شہروں کی لیکن سندھ میں ایس اچ کوئی اتنا بہت سگنیفیکنٹ سپیل نہیں گیا اگلے چند دن تک مونسون کا اس لیے کہ مونسون الٹ آنے کا زیادہ تر رخ پنجاب کی طرف ہے اس وقت ہم کراچی کے جو محکمہ موسمیات ہے اس کے میٹ کمپلیکس میں موجود ہیں اور میٹ کمپلیکس میں جو ارلی وارننگ جو سینٹر ہے یا مونٹرنگ سینٹر ہے جہاں پر پورا موسم کی صورتحال کو جو ہے مونٹر کے آتا ہے وہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر آجا ہم جو نیا ایک تو مونسون الٹ جاری کے آگیا ہے اس کے بارے میں جو ہے یہاں پر چیف میٹرولوجسٹ ہیں سردار سرفاز ان سے ہم جانیں گے اور اس کے علاوہ اوورال کراچی میں جو ہے خاصی طور پر یہ صورتحال کیسی رہے گی اس بارے میں بھی ہم جو ہے آہ بات کریں گے تھوڑا دکھائیں گے اور پورا سینٹر یہاں پر جو ہے محکمہ موسمیات کے جو لوگ ہیں آہ وہ کام میں مصروف ہیں اور آہ جو آہ موسم کی صورتحال ہے اس کو آہ جو ہے مونٹر کر رہے ہیں اور اب ہم آہ بڑھتے ہیں آہ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کی جانے جو آہ یہاں پر وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور سامنے اسکرین بھی جو ہے وہ دکھائے اسکرین بھی لگی ہوئی ہیں آہ ان کے بارے میں بھی ہم جانے ہیں کس طرح سے جو ہے یہ آہ مونٹر کر آتا ہے اور موسم جو ہے خاص طور پر کراچی کا جو ہے وہ کیسا رہے گا اور مونسون کا جو یہ سلسلہ ہے آہ یہ آہ کس طرح سے آہ 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 ملک میں کن کن علاقوں میں جو ہے آہ وہ آہ شروع ہوگا کمپیوٹرز کے اوپر اور اس طرح بھی جو ہے کافی لوگ یہاں پر موجود ہیں آہ سردار سرفراز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا یہ آہ تھوڑا سا سینٹر کے بارے میں بتائیں کیا کی ہوتا ہے یہاں پر دیکھئے یہ آہ جو بیسکلی یہ ملٹی پرپس سینٹر ہے ہمارا آہ جو تین دن کی فورکاسٹ ایشو ہوتی ہے کراچی کے لیے پورے سندھ کے لیے یہ سب یہاں اپریشنل کام ہو رہا ہوتا ہے یہ جو نقشہ جات آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ آہ ہر تین گھنٹے بعد ڈیٹا آتا ہے اور وہی ڈیٹا آنالیسز کر کے پھر اس کی بنیاد پر یہ لوگ ایک طرح سے وہ کرتے ہیں آئیڈنٹی فائی کرتے ہیں کہ کہاں پر رواہ کا کم دباؤ ہے کہ یہاں بڑ زیادہ دباؤ ہے اور اس بنیاد پر پھر فورکاسٹ کی جاتی ہے پھر سائیکلون کے زمانے میں یہی سینٹر جو ارلی وارننگ سینٹر کے طور پر کام کرتا ہے ہیٹ ویف کی دنوں میں یہی سینٹر ہیٹ ویف کے حوالے سے ارلی وارننگ ایشو کرتا ہے کام کرتا ہے تو تین مطلب اس کے نا ایک طرح سے وہ ہیں فنکشنس ہیں یا مقاصد ہیں سینٹر کے ہیٹ ویف کی ایلرڈ ایشو کرنا ارلی وارننگ ایشو کرنا سائیکلون کی ایلی وارننگ یا ایلرڈ ایشو کرنا اور پھر روزانہ کی بنیاد پہ جو ہم 3 ڈیز فورکاست کرتے ہیں کراچی کی بھی اور پورے سندھ کی دوسرے شہروں کی 24 آور چلتے ہیں جی 24 آور چلتے ہیں بلکل یہ راؤنڈ اکلاک چلتا ہے چونکہ ہماری جتنی ڈیٹا ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ آل اکراس پاکستان کوئی 110 سٹیشنز ہیں ان 110 سٹیشنوں پر راؤنڈ اکلاک ڈیٹا ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے میٹرالوجیکل ڈیٹا کے جو مختلف ایلیمنٹس ہیں اس میں ٹیمپریچر، اٹمسفریک پریشر، ونڈ ڈائریکشن، سپیٹ، کلاوڈز، رینفال، ایٹسٹرہ جتنے بھی ہیں آج یہ تو تھوڑی سی اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھوڑا سا یہ اسکلین لگی ہوئی ہے پہلے لگے بتائیں موسم آج سے 9 سے 12 آگست کا جو مونسون الارٹ جاری کی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں دیکھیں وہ ایکچولی مونسون جو الارٹ یا ایڈوائزری جو اسلام آباد آفس نے ایشو کی ہے وہ بنیادی طور پر پورے ملک کو کور کرتے ہیں تو سندھ کے چند ایک علاقوں میں تو ہے کہیں پر آج رات کو امکان ہو سکتا ہے کہیں پر کچھ ہیریاز میں کل امکان ہو سکتا ہے اس میں تھرپارک اور امرکورٹ میرپورخاس اور ادھر ویسٹرن سندھ کی طرف لڑکانہ جہکوباد اور دادو کمبر شدادکورٹ ان ازلا میں کئی ہلکی بارش ہے کئی ترمیانی بارش ہے تو ایک طرح سے انہوں نے پورے سندھ کو بھی اسی اس میں روہ روی میں لکھ دیا لیکن سندھ میں ایساچ کوئی اتنا بہت سگنفیکنٹ سپیل نہیں ہے اگلے چند دن تک مونسون کا اس لیے کہ مونسون آباؤں کا زیادہ تر رخ پنجاب کی طرف ہے اس وقت بھارتی راجستان پر ایک لو پریشر بنا ہویا یا اس سے پیچھے سنٹرل انڈیا پر ایک لو پریشر ایریا بنا ہو میں بھی میپ پہ دکھاتا ہوں آپ کو دکھائیں ذرا آپ کو تھوڑا سا میپ پہ دکھائیں تو اس میں یہ بنیادی طور پہ دیکھئے کہ یہ یہاں پر ہے ہمارا کراچی اور یہ جو لائنیں لگی ہوئیں یہ اٹموسفیرک پریشر ہے ٹھیک ہے سرفیس پہ جو تو اس میں یہ جو یہ لائنیں آپ کو چلتے ہو ایروز نظر آ رہی ہیں ونڈ ہے اب یہ کلاوڈ ماس ہے یہاں پر تو یہ بھارتی راجستان آنے اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر ایک لو پریشر ایریا ہے اب یہ اگر یہ ادھر بنا ہوتا نا نیچے یعنی یہ آپ کا سندھ کا میپ پہلاک سے آپ دیکھیں تو یہ اگر ساؤتھ میں بنا ہوتا تو پھر اس کا امکان تھا کہ سندھ کی طرف زیادہ بھی منسون آنے کا امکان ہوتا ہے چونکہ یہ بنا ہوا یہ یہ کلاوڈ ماس ہے دینس کلاوڈ سمارٹ یہ یہاں پر لو پریشر ہے اس کے پیچھے سنٹرل انڈیا پر یہ لو پریشر ہے اس کے پیچھے اور آپ یسٹ میں جائیں تو بہت بنگال پر لو پریشر ہے تو یہ ایک طرح سے منسون ایکسز ہوتا ہے یہ جو یہ لائن ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ منسون ایکسز ہے تو منسون ایکسز یہ بتا رہا ہے کہ زیادہ ہوائیں جو ہے نا پنجاب میں یہ نہیں ساؤتھ پنجاب میں تو جا سکتی ہیں اور ساؤتھ پنجاب سے ہوتی ہوئی پھر نارٹیس بلوچستان اور پھر اپر سندھ کے کچھ ایریز پہ جیسے میں نے بتایا آپ کو جیکوبار لڑکانا سکھر وغیرہ کی طرف کچھ بارش ہو سکتی ہے لیکن ساؤتھ سندھ میں ایس سچ کتنا امکان نہیں ہے اس وقت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ جب یہ سی بریز تھوڑی سی پیچھے رک جائے ڈیمنیش ہو جائے اور یہاں پر ہواوں کی سرکولیشن اور اس طرح سے جیسے سرکولیشن آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ ونڈز پلٹڈ ہیں تو یہ یہاں پر اوپر سے ونڈز اس طرح سے ایسٹ سے ویسٹ جا رہی ہے نیچے سے ویسٹ سے ایسٹ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر لو پرشور ایریا کی فارمیشن ہے اس وقت لیکن یہ کب ہوگا کراچی میں کیا دہر ہوئی اور یہ بھی کافی دور پڑے سسٹم میں آگر ہم بات کریں سیٹویشن اصل میں بدلتی رہتی ہے اس لیے تو ہر تین گھنٹے بعد کا ڈیٹا آتا ہے تو آپ کے پاس ایک نئی پکچر آ جاتی ہے اور اٹلیسٹ بارہ گھنٹے بعد یا چوبیس گھنٹے بعد تو پھر آل ٹوگیدر نئی پکچر ہوتی ہے لیکن فیلال جو اگلے ایک آدھ ہفتے کی فورکاست ہے اس میں یہی آثار ہیں کہ یہ ایکسز کی اس کی ٹلٹڈ ہے پنجاب کی طرف ہمارے زیادہ تو اس حوالے سے مونسون ہوائیں جو ہے نا ان کا روخ زیادہ پنجاب کی طرف ہے تو اگلے کوئی چند ایک دن تک سن میں بہت سگنیفینٹ بارش نہیں ہے ہاں لائٹ رین یہ ایریہ جو بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے کیوں کہ بلوچستان کی یہ پٹی جو ہے مسلسل بارشوں کی لپیٹ میں ہے پچھلے چند دن سے اور ادھر سے پھر جب ہوایاں نیچے کچھ اس ایریہ میں داخل ہوتی ہیں تو یہ نارت ویسٹرن سندھ اور ساؤت ہیسٹرن سندھ یہاں بر تو امکان ہے لیکن اتنا اتنی تیز پیل نہیں ہے کہ جتنا پنجاب وغیرہ میں ہوگا پنجاب میں ابھی آپ کے لاہور اور اوپر پھر سیالکوٹ نارو وال اور ادھر گجران والا جیلم اوپر اسلام آباد وغیرہ اور پھر تقریبا پورا پنجابی پورا کے پی اور بلوچستان کا شمال مشرقی اور مشرقی حضلہ اور اس طرف پھر کشمیر ان تمام ایریہ میں اچھی تیز بارش ہیں اگلے تین چار دن یہ مونسون اس سال سپٹمبر میں انڈ ہوگا کب ختم ہوگا مونسون روایتی طور پر دیکھئے جو کلائمیٹ ہے نا اس کے کلائمیٹ آلوجیکلی پندرہ یا سترہ ستمبر تک رہتی ہیں مونسون کے ہوایں پھر پاکستان کے اور نارت ویسٹرن انڈیا سے ویڈرہ ہونا شروع ہو جاتی ہے پیچھے اٹنا شروع ہو جاتی ہے اس طرف تو یوجیلی تو یہ ہوتا ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ان دنوں میں کوئی یہاں پر اگین کوئی لو پریشر ایریہ کی فارمیشن ہو جاتی ہے کراچی کے جنوب میں سمندر میں یا اس طرف کوئی بہت زیادہ پوش ہوتی ہے مونسون ہواوں کی تو پھر یہ پرولانگ کر سکتا ہے تیس ستمبر تک تو یوجیلی ہم تیس ستمبر تک جتنی بھی بارش ہوتی ہے اس کو مونسون کے اس میں ہی ایک طرح سے ایکاؤنٹ میں لیتے ہیں تو ابھی تو پورا سمجھ لیں اگرست کے تین ہفتے باقی ہیں اور ستمبر کے ایٹ لیسٹ دو ہفتے باقی ہیں تو پانچ ہفتے باقی ہیں ان پانچ ہفتوں میں دیکھئے اچھے سپیلز آئیں گے اور امید ہے کراچی میں مطلب کتنا ہے پانچ ہفتوں کے دوران کچھ زیادہ ہے معمول سے یا پھر ایسے ہی رہے گا کیونکہ اکثر تو ہم نے دیکھا یہاں بہتا ہی بات ہوتی ہے لیکن پھر وہ ٹل جاتا ہے دیپینڈ کرتا ہے کنڈیشنز بھی اصل میں یہ ہوتا ہے یہاں سے بنیادی طور پر یہ بی آف بنگال میں یہاں لو پریشرز بنتے ہیں کچھ ہریبینسی میں بنتے ہیں لیکن زیادہ یہاں بنتے ہیں تو یہاں سے جو ہوایں جا رہی ہوتی ہیں اب یہ لو پریشر ایریا اگر صدرن لیٹیجوڈ سے ہوتا ہوا ادھر آئے نا راجستان کے یا اس کے گجرات گجرات کے ایریا میں تو پھر امکان زیادہ ہوتا ہے تو یہ کنڈیشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اٹلیس دو سے تین سپیل تو کراچی میں مزید آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگست میں ہی کم از کم دو سپیل دو سپیل ہیں تیز ہیں ہاں بالکل تیز ہو سکتے ہیں دو سپیل مرد پندرہ کے بعد کوئی آپ دیکھئے کہ اس میں ڈیٹ فکس نہیں کر سکتے ایکچولی اس میں کلائمٹ میں اور ویدر فورکاس میں نا نتھنگ اس فکسٹ یہ جو ہے رینڈم نیس ہوتی ہے سائنس میں بڑی تو کنڈیشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے آل ٹوگیدر یہ ہوائیں ایسے چل رہی ہیں نا آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ چل رہی ہیں اس طرح سے اب اگر کل کو کچھ ادھر سے زیادہ پش آ جاتا ہے زیادہ ترسٹ آ جاتا ہے تو وہ سکتا پرسن ترسنگی ہو جائے یہ بھی امکان ہوتا ہے لیکن غالب امکان یہ کہ ایک آدفتے باد ہی پھر کراچی میں اچھی باری آج چیف میٹرولوجس سردار سرفاز جو ہے ہمارے ساتھ موجود تو پوری تفصیل سے بتایا مونسون کے حوالے سے اور جو الرڈ جاری ہے اس کے حوالے سے بھی اور اس منٹرنگ سینٹر ہے جو مہکمہ موسمیات کا کراچی میں میٹ کمپلیکس کے اندر یہ موجود ہے اس کے بارے میں بات کی اور انشاءاللہ مزید جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی موسم کی پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے عبدالقدیرانہ قیاد دیجئے اللہ حافظ